چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کی قومی کرکچر بابر آزم سے ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق محسن نکوی نے بابر آزم کو ایک مرتبہ پھر کپتانی سنبھالنے کی پیشکش کی بابر آزم نے پیشکش کے حوالے سے جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا ہے بابر آزم کی چیئرمن پی سی بی محسن نکوی سے ملاقات ہوئی ہے واضح رہے کہ سیلیکشن کمیٹی کی جانب سے یہ تجویز دی گئی تھی بابر آزم کو ایک بار پھر سے قومی ٹیم کا کپتان بنایا جائے جس پر محسن نکوی کے ساتھ ملاقات میں بابر آزم کو کپتانی کی پیشکش کی گئی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بابر آزم نے پیشکش کے حوالے سے جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن محسن نکوی اور بابر آزم کی ملاقات میں ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی محسن نکوی کی بابر آزم کو ایک بار پھر سے کپتانی سنبھالنے کی پیشکش ہچکچاہٹ کے شکار بابر آزم نے کپتان بننے کی پیشکش پر ایک بار پھر سے وقت مانگ لیا ہے ملاقات کے بعد چیئرمن پی سی بی محسن نکوی پشاور چلے گئے چیمپینس ٹرافی کی تیاریوں کے حوالے سے پشاور سٹیڈیم کا دورہ کریں گے پشاور سٹیڈیم کے مکمل کنٹرول کے لیے مطالقہ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں واضح رہے کہ بابر آزم کو کومی ٹیم کا کپتان بنانے کے حوالے سے تجویز سیلیکشن کمیٹی کے مہمبران کے جانب سے دی گئی تھی اور اس تجویز کے حوالے سے دوبارہ سے غور کیا گیا